لہائی نسل کا جو ایکسپوئیر ہے وہ آپ کے پاس نہیں ریاست کو بھی اپنی شکر مدلنی پڑے گی یہ پوری دنیا کو بدلنی پڑے گی وہ آپ کے پاس نہیں تھا ریاست کے پاس گھنڈا نہیں چاہیے کیا چاہیے ریاست کے پاس قانون تو چاہیے نا ہاں قانون چاہیے اگر وہ قانون نہیں ہے ریاست کے پاس اور قانون نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ریاست نہیں ہے اس کے ضرورت کیا ہے پھر جنگل ہے دیکھیں نا یہ ریاست یا ریاست کا قانون آپ مجھے بتائیں چائنہ جو ہے اس نے کیسے ڈیل کیا سب مسئلے کو انہوں نے کہا ہم بتائیں ایران نے کیسے ڈیل کیا دیکھیں ہمارا ویسمنٹ سیڈیل پارلیمنٹری سسٹم ہے اگر ہم نے اس کی بیسس پہ آرگیومنٹ کرنا ہے تو پھر تو ہمیں سکنڈینیویان نہیں پھر میں مثال چائنہ کی ایران نہیں دے سکتے بکوز ایران کی حرارکی کیسے بنتی ہے مجھے نہیں پتا ایلیکشن کیسے ہوتا مجھے نہیں پتا زیجن پن کا ٹینیور کتنا ہے مجھے نہیں پتا so that's why it's not comparable اس طرح سے لیکن مسئلہ یہ ہے کانسٹیٹیوشنل منارکی کانسٹیٹیوشنل منارکی کانسٹیٹیوشنل منارکی ٹائپ سیچویشن آیت اللہ کا ایک دیفیکٹو کنٹرول تو ہے منارکی تو نہیں کہا سکتے چلیں اس پہ جو آپ بات کر رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اگر آپ کی ریپٹیشن کو ڈیمیج کیا ہے تو بیچ میں پولیٹیکل گورنمنٹ اگر ریفری بن گئی that is going to be a disaster ایشو صرف یہ ہے کہ اگر ریگولیشن آف پریس ہونی بھی ہے تو وہ صرف تو وہ اس طرح ہوگی کہ ایک لائبل لاؤ بنے میں نے آپ کی ریپٹیشن ڈیمیج کیا آپ کوٹ میں گئے اور میں نے پے کر دیا بات ختم یہاں ایشو یہ ہے کہ ہم سٹیٹ کو ریپیٹیڈلی امپاور کرتے جا رہے ہیں اور وہ سارا استعمال اس سے اپنے اپنی مفاد کے لیے استعمال جو بیرونے ملک بیٹھا ہوا ہے اس کو کیسے پکڑیں گے دیکھیں اس میں اگر بیرونے ملک بیٹھ کر کوئی ایک آدمی اس طرح کے جرم کر رہا ہے تو وہ تو ایک ایسا کیس ہے جو پوری دنیا جوری نسانٹ نہیں بیٹھا ہوا ہے باہر بیٹھا ہوا ایڈورٹ سناوٹن بیٹھا ہوا ہم کیسے پکڑیں گے یہ تو پوری دنیا کا ساتھ اکشو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا تو ریاست جائے نا اس بندے کے خلاف اس ملک کے قانون کے تحت آئی سی سی بنی ہوئی ہے کہاں جاں تر خاص انٹرنیشنل پریمینل پوست اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیں گے جسے بیماری پھیلائی ہے بیماری سے تو جان نہیں چھوٹ سکتا اور یہ بیماری یہ بیماری ہے یا نہیں ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ بیماری اس لیے نہیں ہے یہ تو ایک بڑی سادہ سی بات ہے نا جی اگر اے آر وائے پہ یا کسی بھی ٹی وی چینل پہ برطانیہ میں کوئی صاحب جو ہیں کوئی بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہاں جا کے ان کے خلاف دیکھیں خان صاحب دیکھیں یہ آپ سے گفتگو کا کئی اور چلے گی جو آغاز میں آپ جب مثال دیتے ہیں اس کی تو اچھی مثال آپ نے دوبارہ ریپیٹ کر دی دیفرمیشن لاس کی جو ویلیو اس کے اوپر میں اعتراض کر رہا تھا یہی وہ چینل جس کا آپ نے نام لیا یہ کوئی اور چینل یہ برطانیہ میں جا کے وہاں جرمانے بھگتے ہیں اور پھر وہاں کی ناظرین کے لیے ایک وضاحتی میسج بھی جاری کرتے ہیں جو کہ ای تنگ کوئی ٹو بائ فائیو کی سپیڈ سے پڑا جاتا ہے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن وہ لکھا ہوتا ہے میں بھی اسی طرح کا حصہ دار اور میں کسی دوسرے حصہ دار کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ میرا حق غصب کرے یہ بھی اہم بات ہے بے شک ہی کہے میرے اس حصہ دار کے درمیان توازن کون قائم کرے گا قانون قانون کون دے گا ریاست یہی تو مسئلہ ہے لیکن یہ جو آپ کا حصہ اور ان کا حصہ ہے اس کے اوپر جو آئین کے ذریعے جو اس کی شنافت ہوئی اس کے اوپر کیا ریاست حالیہ دن عمر درامت کروا سکی ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو فلو ہو گیا کسی کا پیٹ خراب ہو گیا کسی کو ڈائریا ہو گیا تو آپ کہیں کہ یہ تو انسان ہی نہیں رہا اس کو تو فلو ہو گیا اللہ بھی نے کیا بنا دی ہے یہ تو بیمار ہو گیا ہے آپ کے دل میں کھتبودی ہوتی رہتی ہے آپ کہیں یہ کیا بنا دی ہے وہ بچپن سے یہ ہمائی ہوتی رہتی ہے اس لیے ہوتا یہ ہوگا یہ سارا معاملہ ہوگا بات یہ ہے کہ جو سسائیٹی ہے انسانی معاشرہ اس طرح قائم نہیں رہتا انسانی معاشرہ اجتماعی اس کے اندر قائم رہتا ہے جہاں توازن ہوتا ہے ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے جھوٹ بولنا کسی کا حق نہیں ہے تحمت لگانا کسی کا حق نہیں ہے عزت خراب کرنا کسی کا حق نہیں ہے یہ فاہ صاحب نے بات کی پرمپ کی ہم اس لیے نظر آ رہا ہے عید بھی آگئی ہے حبیب صاحب کو تو یہ امید تھی شاید عید سے پہلے خان صاحب رہا ہو جائے پھر حبیب صاحب کو یہ امید تھی میرے سے انہوں نے گفتو کی کہ شاید آئی ایم ایف کی جیسی ڈیل فائنل ہو اس کے بعد آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد خان صاحب کا بھی کوئی استارہ دوبارہ چمکے گا دیکھیں پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک گلتی تو یہ ہوئی کہ وہ جو مسلم سور ٹرمپ کی کیمپین تھی وہ سارے ایکز انہوں نے اس باسکٹ میں ڈال دی ہے اور کافی فنڈنگ بھی ہو چکی تھی بہت سے نام بھی تھے یہاں پہ جو دو نے کی اب جب وہ نہیں ہو سکا تو اس کے بعد مشکلات اس لیے بڑھ گئیں کہ یہ جو بائیڈن صاحب کو لے کے تو ارلی ٹو تھاؤزنڈ سے لے کے خان صاحب کا ایک ہی بیانی آ رہا ہے اور اس میں وہ چاہے ڈرون اٹیکس کی مضمت ہو یا اور چیزیں کرتے رہے تو تب سے جب زرداری صاحب ان کو میڈل دے رہے تھے پاکستان کے آلہ سیبل ایوارڈز تو اس وقت یہ ان کو انٹیگنائز کر رہے تھے اسی لیے برا وقت آگیا ان کا ٹرمپ صاحب کا ایشو یہ ہے کہ وہ جو ایک پرمننٹ پولیسی تھی جو ہم دیکھ رہے ہیں پینٹیگون کی کافی عرصے سے اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے پینٹیگون نے ہمیشہ وہ جس کو جان جے میر شاہمر کہتا ہے ڈیموکرائٹک ڈیلوزن کہ پوری دنیا میں ڈنڈے کے زور پر ڈیموکرسی نافذ کرنی ہے ٹرمپ اس کا مخالفہ ٹرمپ چاہتا ہے کہ میری رست مخالفہ ہوں جی میڈ ان چائنا کا سٹیکر مجھے دنہ لگانا پڑے بلکل دیکھیں نا میڈ ان امریکہ کا سٹیکر ہونا چاہی سٹیٹ دپارٹمنٹ میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ افغانستان سے فوج نکلے گی انہوں نے کہا میں نیٹو سے بھی نکلنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں ٹوکیو جو پروٹوکولز ہیں کیا اخبار خان صاحب ان کی وجہ سے نکلیں گے کیا ان کے لئے ستارہ چمکے گا ان کے آنے سے پیٹے کئی چاہنے والے ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں مگر خان صاحب کو آپ آپ ایسے امید کیوں نہیں کرتے کہ وہ نکلیں گے وہ چھے ملنے کا ٹائم دے رہے ہیں آخر ان کے مقدمات جو ہیں ہائی کورٹ میں پہنچیں گے سپریم کورٹ میں پہنچیں گے آپ کو میں سے کیا امید ہے مجھے اچھی امید ہے کب تک انشاءاللہ وہ میری خواہش ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہوں آزاد ہوں ہم ان سے ملیں چائے پیئیں کپے لگائیں چائے کی مجھے کرنے آپ کو سکر میں نے حبیب صاحب نے حقاظر مہین نے چائے کافی بھگتی ہے میں نے تم سے چائے پی بھی ہے اور چائے پلائی بھی ہے ان کو آپ بڑے خوش بڑھتے ہیں ہمیں کلائی انوزمہ پڑھ لیکن یہ ہے تو میں نے خیالہ کہ جی فاخدہ میں نے کہا ٹرمپ بعد میں آئیں گے نئے چیف جسٹس پہلے آئیں گے نئے چیف جسٹس پہلے آئیں گے آئیں گی آئیں گے اور اس میں اقل مندوں کا ایک ہی چیف کو دوسرے چیف کو نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اس میں بھی شامی صاحب ہو سکتا ہے دو سو چوبیس کا فگر اللہ کہے عید سے پہلے جتنی تیزی سے پورا ہو رہا ہے پورا ہو گیا ٹو تھڑ کے لیے تو ہو سکتا ہے اس چیف کی مدد ایک پیٹے کے رہنمال مجھے کہا چالیس بندے تو جو کچھ کر لیں جو کچھ کر لیں ایسی کوئی رات نہیں ہے جس کی صبح نہ ہو آہا کیا ہو سکتا ہے لیکن اس کا دورانیاں جتنا بڑھتا جاتا ہے نا شاہد صاحب ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں رات جب اپنے کلائمیکس پہ پہنچتی ہے تو سورج چلو ہونا شروع ہو جاتا ہے سہر کی آثار ہوتا ہے شامی صاحب نے ایک بڑا جملہ لیلی جی شامی صاحب نے ایک بڑا تاریخ کی جملہ کہا تھا رات کی بارہ بجے کی اوپر جنرل زیاءال حق مچانکہ شامی صاحب نے انہیں کیا کہا ساتھ میں نے ان کو کہا جب بارہ بجتے ہیں سورج نصف نہار پہ ہوتا ہے اتفاق سے اس میٹنگ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی موجود تھے تو انہوں نے میں نے کہا جی بارہ بج کر ایک سیکنڈ پر زوال شروع ہو جاتا ہے زوال شروع ہو جاتا ہے وہ کہنے لگے بات تو آپ کی ٹھیک ہے پتہ نہیں چلتا کہ بارہ بج گئے ہیں آدمی پونے بارہ سمجھتا رہا ہے تو ہمارے جو مختدر طبقات ہیں وہ سمجھتے رہتے ہیں پونے بارہ بجے ہو گئے ہیں جبکہ بارہ بج چکے ہوتے ہیں بارہ بج چکے ہوتے ہیں اب یہ سب آپ کو کوئی میت نظر آتی ہے کہ ملک بھی کوئی سیاستی استحکام آئے میں مفامت کے لفظ اس لیے یوز نہیں کروں گا کہ وہ نظر بھی نہیں آتی وہ شاید وہ بھی نقصہ گئے کوئی استحکام جو بیچینی ہیں معاشرے میں نئی سرکار بن گئی نئی کابینہ آگئی رمضان بھی ہم نے گزار دیا عید بھی گزار دیا کوئی استحکام آپ کو نظر آتا ہے اس سیٹ اپ میں مجھے نظر